لیکن اگر وہ شخص سچا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں وہ صاف ہے تو پھر اسے زیادہ وضاحتیں دینے کی ضرورت بھی نہیں اور ویسے بھی جب لوگ بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہوں تو وضاحتیں دینا کام بھی نہیں آتا اس وقت صفائی دے کے انسان مزید علچتا چلا جاتا ہے حضرت مریم کی گود میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو جناب مریم کو حکم تھا کہ آپ نے بولنا ہی نہیں آپ نے بات ہی نہیں کرنی آپ خموش رہیں وہ خموش ہیں بچہ پنگوڑے میں ہے قوم کے سامنے ہیں تو قوم بڑے سخت نظروں سے دیکھتی ہے بڑے سخت جملے کہتی ہے اور انہوں نے کہا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا آپ بھی نیک آپ کا باپ بھی نیک تو جناب مریم نے کیا کہا قرآن مجید سورہ مریم کی آیت نمبر 29 دیکھئے فَأَشَارَتْ اِلَيْ تو جناب مریم نے نا پنگوڑے کی طرف اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا توجہ ادھر کی فَأَشَارَتْ اِلَيْ بچے کی طرف اشارہ کیا گویا اس سے پوچھ لیں تو قوم کیا کہتی ہے انہوں نے کہا قَالُوا قَيْفَ نُقَلِّمُوا مَنْ قَانَ فِي الْمَحْدِ سَبِیَ یہ کیسے بات کرے گا یہ تو پنگوڑے میں بچہ ہے پنگوڑے میں بچے بھی کبھی بولیں وہ بولتے ہیں بھائی پر جب رب چاہے اور جب اللہ اپنے بندوں کو صاف کرنا چاہے اور جب رب اپنے بندوں کی عزتوں کا محافظ بنے تو بچے پنگوڑوں میں بھی بولتے ہیں جناب یوسف کے لیے بھی بولا تھا جناب عیسیٰ بھی پنگوڑے میں بولے تھے جناب جرائج کے لیے بھی بولا تھا بچے بولتے ہیں لیکن کب جب رب چاہے کیسے بولے گا یہ تو پنگوڑے میں ہے لیکن جب انہوں نے دیکھا نا بچے کی جانے بھی آپ نے مو سے نہیں کہا وہاں تو حکم تھا چھوپ رہنا ہے وہ خاموش تھی پنگوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھ لو جو پنگوڑے میں ہے تو جناب عیسیٰ پنگوڑے سے بولے اور سیدھے ہاتھ کے اشارے کر کر کے بولے کیا کہتے ہیں فرمانے لگے احسانیوں نے کل کلاں کو کہنا تھا نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو انہیں بات ہی یہاں سے شروع کی کہنے لگے لوگو سنو میں اللہ کا بندہ ہوں بعد شروع یہاں سے کی جو کل بات ہونی تھی آج اس کا اظہار کیا کہنے لگے انہیں عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی القتاب مجھے کتاب دی گئی ہے وَجَعَلَنِي نَبِيَّا اور رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجائے دس منٹ پہلے جناب مریم کے بارے میں رائے لوگوں کی اور تھی اور دس منٹ کے بعد اور تھی پانچ منٹ پہلے باتیں اور تھی اور پانچ منٹ کے بعد باتیں اور تین جب رب بندوبست کر دے جب اللہ احتمام کر دے میرے بھائی ضروری تو نہیں کہ ہم پریشان ہی رہیں کہ یار یہ کام میں نے کیا نہیں میرے کھاتے ڈال دیا گیا یار اس جرم کا میں مجرم ہی نہیں اور میرے موں پہ سیاہی ملنے کی کوشش کی جا رہی یہ میرا کھاتا ہی نہیں اور لوگ مجھے تکلیف دے ضروری نہیں کہ آپ ہی وضاحت کریں میرا رب بھی بندوبست فرما دیا کرتا ہے اور جو احتمام اللہ کرتا ہے نا جو بندوبست رب کرتا ہے آزمائش آ جاتی ہے بڑے بڑوں پہ آ جاتی ہے لیکن بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس بندے کو لوگ کٹیرے میں کڑا کر دیں جس کا جرم ہی کوئی نہیں اس شخص سے لوگ سوال جواب شروع کر دیں جس بچارے کے خیال میں بھی وہ بات نہیں پھر وہاں وضاحت دینا نا کردہ گناہوں کے وضاحت دینا یہ بڑا بوجھ بنتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور لوگ کرتے ہیں یہ کام پھر اللہ تعالی جب بندوبست فرمائے صحیح بخاری میں حضرت جرائج کا ذکر فرمایا جرائج نفل پڑ رہے تھے ماں نے آواز دی وہ آ نہیں سکے نماز میں تھے ماں نراز ہو گئی اس نے ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ یہ اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بری عورت کا مو نہ دیکھ لے کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے ہاتھ میں ضرور قبول ہوگی لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے تو جہاں سند موجود ہے نا کچھ افتتا ابا جی سے بھی کرا لینے چاہیے کچھ کام شروع کرنے سے پہلے صرف امہ سے ہی دعا کرا لینے چاہیے یہ والا افتتا بھی بڑے کام کا ہے کیونکہ یہاں سند بیان کر دیا میرے نبی قریب تو جناب جرائج کی ماں ناراض ہو گئی کہنے لگی اللہ اس نے میری بات نہیں سنی اب دھے تو وہ نیک لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضہ ہے ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا تھا اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دی اب والدہ تو چلی گئی وہ ایک خیمے میں ایک کٹیا میں ایک جھومپڑی میں عبادت کرتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے رب رب کرتے تھے اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے لوگ ان کے ارادت مند بھی تھے عقیدت مند بھی تھے اہل محبت بھی تھے ایک عورت آ گئی بس وہ اللہ کی حکمت پوری ہو نہیں تھی اس نے آ کے پہلے تو انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا جب نہ مائل ہوئے تو الزام لگا دیا یہ ہمارے دور کا تقاضہ ہے لوگ پہلے آپ کو اپنے عقمے قائل کرتے ہیں اپنی فرما برداری میں لانا چاہتے ہیں آپ نہیں آتے تو پھر وہ آپ کو مجرم قرار دے دیتے ہیں یا میرے ساتھ چال ورنہ پھر میں تیرے خلاف پر آپ پوگنڈا کروں گا دو ہی باتیں پہلے اس نے قائل کیا جب جناب جنیج قائل نہ ہوئے تو اس نے قریب ایک چرواہہ تھا اس چرواہہ کے ساتھ جا کے مو کالا کیا مقررہ وقت پہ بچہ پیدا ہو گیا لوگوں نے کہا کس کا ہے کہنے لگی اس خان کا میں اس گجرے میں عبادت کرنے والے کا ہے اگر کسی دیندار پر ذرا سا بھی الزام لگ جائے تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے خوفناک لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں جن کا اپنا سارا ماضی کالا سیاہ ہو وہ بھی اجالوں کے راہ پر بن جاتے ہیں جن کی اپنی زبانیں ساری زندگی آلودہ رہی ہوں وہ بھی بڑے بڑے آلہ سچ بولنے لگتے ہیں آلہ کچھے میرے مکان کی دیوار کیا گری لوگوں نے تو میرے سہن میں رستے ہی بنا لیے بڑے لوگ آ جاتے ہیں پھر بڑا کچھ کرتے ہیں اور بڑے بڑے خوفناک جملے کستے ہیں بس کوئی نکتہ جو آتا گیا ایسا جیسے گرنے کا انتظار کر رہے تھے اب جناب لوگ اٹھے احتجاج شروع ہو گیا شور پڑ گیا آج یہ بابا بڑا نیک بنتا تھا نفل پڑتا تھا عبادتیں کرتا تھا دیکھو اس کا حال کیا ہے کہ اس نے ناجائد بچہ پیدا کیے بغیر تحقیق کے میں کہے چکا ہوں کہ الجے الجے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب کوئی غور نہیں کرتا کہ وجہ کیا تھی اوہ بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا الزام لگا دیا شور ہوا احتجاج ہوا دنیا کٹھی ہوئی ان کا انہوں نے اجرا گرا دیا مارا بھی پیٹا بھی ایک نیک آدمی کو بدنام بھی کیا برا بھلا بھی کہا گالیاں بھی دین جو کر سکتے تھے کیا اب جب سزا دینے لگے نہ تو جناب جوریج کہنے لگے تھوڑی سی اجازت دیتے ہو مار تو تم نے دے نہیں ہے کہا جناب ٹھیک ہے دیتے ہیں انہیں کا صرف دو نفل پڑھنے ہیں اب وہ نفل پڑھ رہے تھے تو لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے فراد ہی کر رہا ہے دھوکہ ہی دے رہا ہے چونکہ ذہن بن گیا ہے نا بدگمانی آگئی انہوں نے دو نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے کہا اللہ جانا تو میں نے ہے پری سرسوائی کے ساتھ جنازے تک نہیں خراب ہو جاتے قبرے تک نہیں لوگ بدنام کر دیتے کہا اللہ جانا تو ہے پری سرسوائی کے ساتھ تو میری مدد فرما اب تو میرا کیس تیری ہی عدالت میں ہے تو رحمت کا دروازہ کھول نفل پڑے پورے مجمع پہ نظر دھڑائی کوئی نہیں تھا سپورٹ کرنے والا کل تک جو کہتے تھے نا تیرے لیے جیئیں گے تیرے لیے مریں گے ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے لکھاں کی تینی پیڑے اب وقت آیا ہی تے محمد بکشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے ایک بندہ بھی نہیں تھا ووٹر سپورٹر ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا تو جناب جنیائج بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کوئی نہیں بول رہا تو ہی بول کے بتا دے تیرا باپ کون ہے تو ہی بول کے بتا دے کون ہے اللہ اکبر میرا رب جب چاہے تو بچے بولتے ہیں رب چاہے تو گنگے بولتے ہیں رب جب چاہے تو پھر پتھر بھی بولتے ہیں جب کہنا تو ہی بتا تو بچہ بولا اور بول کے کہنے لگا میرا باپ جو ریج نہیں میرا تو وہ ہے جو بکریاں چرانے والا ہے وہ میرا باپ جب رب کریم نے توفیق دی تو بچہ بول پڑا جب رب بندوبست کرتا ہے کسی کی عزت کی حفاظت کا تو پھر کوئی اسے رسوا کر سکتا یاد رکھنا جب رب معافظ ہو تو پھر لوگوں کا پراپوگنڈا وہاں کچھ کر سکتا لوگ کئی دفعہ بڑا گہرا جال بنتے سازش کا رنگ بڑا گہرا ہوتا ہے عام سادے آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتے اس پراپوگنڈے کا حصہ ہو جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ کتنی گہری حسد کی آگ ہے جس کو لوگ بوز کے ساتھ ہوا دے رہے ہیں اپنی عداوت کے ساتھ اس کو زیادہ جلا رہے ہیں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہاں بیان کرتی ہیں لطف کی بات یہ بھی بخاری میں موجود ہے میں نے جناب جنید کا کس ساز کیا تو بخاری سے یہ عرض کر رہا ہوں تو بخاری سے یہ واقعہ میں حضور کی امت کے کسی ولی کا بیان کرتا تو لوگوں نے کہنا تھا ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ داتا صاحب کی کرامت بھی نبی پاک کی بیان کریں اوہ خدا کے بندوں کو خیال کرو داتا صاحب تو کئی سو سال بعد آئے ہیں وہاں اگر کوئی کرامت ہوگی تو حضور بیان کریں گے اگر نبی قریب نے پچھلے بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں بیان کر کے تمہیں بتائی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہاں اللہ یہ شانیت آ کر سکتا ہے تو تم تو امتوں کی سردار امت ہو ان پر تو نیرہ فضل ہے تم پر تو رب کا فضل کبیر ہے تو بس لوگ سمجھنے کو تیار نہیں پچھلوں کی مان لیتے ہیں جنابِ آصب بن برخیہ کی کرامت جو سورہ نمل میں آئی وہ تو مانیں گے پر غوث پاک کی کرامت یہ پتہ نہیں عجیب فلسفہ ہے اور کس طرح کا فلسفہ ہے یہ سمجھ سے بالاتار ہے کہ بنی اسرائیل کا کو ولی ہو تو اس کی کرامت ہو سکتی اور نبی پاک کی امت کا ہو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی مدینہ طیبہ آگئی تو حضور نے مسجد نبی شریف میں اس کے لئے مکان ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا وہی رہنے لگی اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا وہ بھی وہ بھی بڑا عجیب دن تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تُو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے وہ کیا دن تھا تو خاتون کہنے لگی اممہ جی وہ دن تھا جب میرا میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا جس دن میرا اپنے رب پر توقل اور بڑا میرے ایمان میں یقین میں اور پخت گی آئی کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی نوکرانی تھی اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا اس زمانے میں نا چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پر لگائے جاتے تھے وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی گھر والوں نے مجھ سے پوچھا یہ بخاری میں موجود ہے گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی گھر میں کچھ اور ہی ہو جائے تو سب سے پہلے الزام کس پہ لگتا ہے ملازمین پہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بڑا مارا بڑی تکلیف تھی حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی ملازم کوئی اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ چار پائی پہ پڑ گیا پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بچارہ چار پائی پہ پڑ گیا اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتا چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا پھر اس کا انتقال ہو گیا اب وہ سیٹ صاحب اور گھر والے آ کے مرنے والے کے کان میں معافیوں مانگ رہے ہیں کان میں تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے تمہارا زور چلتا تھا نا تو تم نے ایک قانون خریدا اور تم نے اسے جس نہ ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی تمہارے پاس جو عدالتیں تھی تم نے وہاں کاروائی کی اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی یہ کمزور تھا نا کچھ کر نہیں سکا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے جن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھی اور تم نے اسے مارا تھا وہ خاتون ارز کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا مجھے تکلیف دی میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چین لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے اممہ جی انہوں نے مجھے بڑا مارا حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے پھر کیا ہوا کہنے لگی اممہ جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا مجھے تکلیف دے رہے تھے رسوا کر رہے تھے تو میں نے اپنے رب سے مدد تاہی میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہ ہی لے کے واپس آگئی اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے وہ میری بے گناہی جان گئے لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا وہ تنہا نہیں چھوڑتا وہ تو آنسوں والوں کے آنسوں پہ بڑا کرم فرماتا ہے وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتی تو بھائی جب آپ پر اللہ کی عقمت کے تقاضے پورے ہونے لگیں اور زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ محسوس کریں کہ تنہا رہ گئے ہیں اور کئی اپنے بھی مخالفین کی جماعت میں نظر آنے لگے ہیں تو اس وقت پھر دل روح زبان اور ذہن کو یکجا کر کے سمجھ لینا کہ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو رب کی رحمتیں اس وقت بھی زاد رہتی ہیں اور اللہ کی مدد اس وقت بھی بندے پہ کرم نوازی کرتی ہے ایک اور عدیس سنیں لطف کی باتی ہے یہ بھی بخاری میں یہ بھی باقیہ بخاری میں اللہ اکبر ایک شخص نے نا ایک بندے سے کرز مانگا اس نے کہا مجھے قرضہ دو وہ کہنے لگا کہ کتنا قرضہ اس نے کہا ایک ہزار دینار دینار سونے کا ہوتا تھا درہم چاندی کا ہوتا تھا ایک ہزار دینار چاہیے اس نے کہا کوئی گواہ ہے تیرے پاس غریب کا گواہ بھی کوئی نہیں بنتا کمیولت جائے نا کوئی بندہ تو کئی اپنے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کے کول فیل کے ذمہ دار نہیں ہیں ایک غریب آدمی کو کرز کی ضرورت پڑ گئی ایک ہزار دینار چاہیے میں کہہ چکا ہوں کہ درہم چاندی کا ہوتا تھا دینار سونے کا اب ہزار دینار لینا ہے تو جس بندے سے اس نے کہا اگرچہ وہ نیک بندہ تھا اس نے کہا یار ایک ہزار دینار دے دو تو کہنے لگا کوئی گواہ ہے تیرے پاس وہ کہنے لگا غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے ہاں ایک گواہ ہے کہا کون کہا میرا رب وہ تیرے اور میرے بیچ گواہ ہے اس نے کہا کوئی کفیل اگر تو پیسے نہ دے سکے تو وہ بعد میں دے دے یا تجھے کچھ ہو جائے تو وہ دے دے اس نے کہا کفیل بھی میرا اللہ ہے میرے پاس اگر ہے تو رب کریم کا نام ہے اگر اعتماد کر سکتا ہے تو کر لے بندہ نیک تھا اس نے کہا رب کے نام پہ رب کی کفالت پہ اللہ کو گواہ بنا کے میں تیار ہوں تجھے ہزار دینے اس نے ہزار دینار دے دیا وقت واپسی کا تیہ ہو گیا وہ چلا گیا پیسے لے کے اس نے پوری محنت کی کہ میں نے وقت پہ پیسے لٹانے پوری محنت بھی کر لی اللہ نے مدد بھی کر دی پیسے بھی اس تاریخ کو اسے مل گئے بعد لوگوں کا تو لٹانے کا دیلی ری نہ ہوتا فرمایا حدیث پاک میں کہ تو لٹانے کا ارادہ کر رب تیری مدد بھی فرمائے گا لیکن یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خیر ہے ارادہ ہی نہیں تو پھر جیس طرح کا بندے کا گمان ہو رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے اس نے پیسے جمع بھی کر لیے اور واپس لینے کو تیار بھی ہو گیا لیکن رستہ بحری جہاز کا تھا کشتی کا تھا دریا کے رستے واپس آنا تھا اب وہ جب آ گیا دریا کے کنارے تو بڑی کوشش کی پر وہاں اسے کوئی کشتی نہیں ملی وقت پہ پیسے لٹانے ہیں سفر کرنا ہے اب سواری مجسر نہیں ہے سوچ سوچ کے پریشان تھا کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ لیے اچانک دل میں ایک تجویز آئی اس نے ایک لکڑی لی لکڑی کو اندر سے کھولا ہزار دنار اس میں بڑا بخاری پڑھ رہا ہوں اور ساتھ ایک خط بھی لکھا کہ یار میں پیسے پہنچانا چاہتا تھا اور مجھے کوئی چیز نہیں ملی دریا کے اس پار آنے اللہ کے نام پر تیری طرف روانہ کر رہا ہوں اور یہ کہہ کہ وہ لکڑی دریا میں رکھ دی وہ لکڑی ڈوب گئی ہے واپس آ گیا وہ جس نے پیسے لینے تھے وہ این مقررہ وقت پر دریا کنارے آیا صبح سے سر شام تک اس نے انتظار کیا دل ڈھلنے لگا تو دل میں خیال آ گیا کہ یار نہیں اس نے دینے ہی نہیں جھوٹا وعدہ کر گیا پہنچائیں ہی وقت پہ اب جب واپس لوٹنے لگا تو اچانک دریا میں ایک لکڑی تیرتیو بھی دکھائی دی کہنے لگا لے جاتا ہوں شام کو روٹیاں پکانے کے کام آئے گی ایندھن بنا کے جلا لوں گا ہنڈیاں پک جائے گی لکڑی اٹھا کے جلانے کے لیے گھر لائیا گمان تھا کہ وہ نہیں آیا وعدہ کر کے اللہ کو کفیل اور وکیل بنا کے اور گواہ بنا کے پھر بھی نہیں آیا لکڑی لے کے گھر گیا بخاری ہے اور جب اس کو چیرا نہ کہ میں اس کی آگ جلاوں گا کھولا تو اندر سے ہزار دینار بھی نکلایا خط بھی نکلایا اب ذرا سمجھنا اس کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ تو لکڑی میں پیسے ڈال دے اللہ نے اس بندے کو مقررہ وقت پہ کنارے بھیجا کس نے لکڑی شرف اسی کے ہاتھ آئی تو یہ بندو بس کیا کس نے اللہ نے گھر جا کے چیری تو پیسے بائی فادت اس تک پہنچائے کس نے تو پھر ہمیں بھی توجہ اللہ کی جانا بھی کرنی چاہیے ہمارے پہ دل کی توجہ رب کی طرف ہی ہونی چاہیے ہمیں ادھر ادھر جانے کی دیکھنے کی بندوں پر غور کرنے کی ضرورت کیا ہے وہ پیسے پہنچ گئے یہ وہاں اپنی جگہ پہ پریشان تھا اس نے ایک ہزار دینار اور جمع کیا پھر دوبارہ ایک دن دریا کنارے آیا کشتی مل گئی بیٹھ کے اپنے اس بھائی کے پاس آیا کہنے لگا دیکھنا مجھ پر بدگمان نہ ہونا پیسے اس تاریخ کو بھی جمع کر لیے تھے دریا پہ آیا تھا پر کشتی نہیں ملی تھی پھر میں نے نا لکڑی میں ڈال کے خط ڈال کے تیری طرح بھیج بھی دیئے تھے لیکن آج میں پھر لے کے آگیا ہوں وہ کہنے لگا خوش ہو جاؤ جس رب کو تُو نے میرا اور اپنا گواہ بنایا تھا اس رب نے میرے تک پہنچا بھی دیئے ہیں جب لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں رب کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں اپنی چاہتوں خواہشات اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف روانہ کرتے ہیں پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ کرم نواز ہی کرتا ہے اوہ سنگیو ساری امیدیں سیٹھوں نوابوں دنیا داروں سے کیوں وہ بستہ کرتے ہیں ساری توجہات کا مرکز کیوں ان لوگوں کو بناتے ہو جو تمہیں دنیا میں مضبوط نظر آتے ہیں اپنی توجہات کا مرکز اپنے خدا کو بنائیے اپنے مالک کی جانب اپنی ساری خواہشات کا روح پھیر دیجئے اپنی توجہات اپنے رب کی جانب کر لیجئے وہ اپنے بندوں پہ بڑی کرم نوازی فرماتا ہے وہ عزتوں کا بھی محافظ ہے وہ پریشانیوں میں کرم نوازیاں فرمانے والا ہے وہ ساتھ دینے والا ہے وہ اس کی رحمت قریب آکے بندے کو سہارا دیتی ہے وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کی ہر مشکل میں دستگیری فرماتا ہے اس یاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا اور تُو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر پر مولا تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا عدل کریں تے تھر تھر کم بند اچھیاں شانہ والے تجے تُو فضل کریں تے بخش جاون میرے جائے موکالے آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالم عشق دل در ہسے ساری لٹ جاتی دنیا ساری دنیا داری لٹ جاتی تگل وچ پیجا وڑ جد باوا عشق دیا اوکھے پیڑنے لمیانے راوا عشق دیا اللہ 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 حیال حیاتی دے پھر بول جانے پیرے لال تمالا در رول جانے